بہت افسوس کی بات ہے کہ جب میں باہر تھا تو ملکہ جہاں کربلا میں ایک مٹی کے ساتھ آئے کچھ لوگوں نے آفس میں جا کر بدتمیزیاں کی یہ نہیں سوچا کہ آپ جس جنہاں پر اپنے گھر کی میت کو دفن کرانے آئے ہیں اگر اس جنہاں کو بنانے کے لیے وہاں کے روزے کو منڈین کرنے کے لیے پانچ سے دس ہزار روپے آپ سے کہہ دیئے گئے تو آپ نے ویڈیو بنائے اور ویڈیو بنا کر سوچل میڈیا پر وائرل کیے بہت بہادری کا کام کیا ان بہادر لوگوں نے کبھی بھی ایاش مولوی جو گفران ماف کا متولی ہے جہاں چاٹھ سر لاکھ روپے پچ پچھ لاکھ روپے قبروں کے وصول کیا جاتے ہیں جہاں تعمیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں کی تعمیر مرہوم مولانا کلوے صادق صاحب کروا چکے ہیں وہاں پیسے وصول کیے جاتے ہیں اپنے ذاتی استعمال میں لیے جاتے ہیں اپنے ذاتی نام سے ان پیسوں سے مکانات خریدے جاتے ہیں محرم کا بھی کوئی خرچہ نہیں ہے سب کچھ وہاں فری میں ہوتا ہے جس عبادتگاہ کا کوئی خرچہ نہ ہو وہاں پچ پچھ لاکھ روپے قبر کے لیے وصول لے جائے تو کسی بھی بہادر شیعہ نے وہاں پر جا کر اس طرح کی بتعمیدیاں نہیں کی وہاں کا ویڈیو بنا کر وائرل نہیں کیا لیکن وہ کرولائیں جو موتاج ہیں تاؤن کے لیے کہ قوم کے لوگ تاؤن کرے اور ان کی مینٹیننس ہو سکے وفت کربلا ملکہ جہاں کی جو پہلے کی کمیٹی تھی اس نے صرف دکھاوے کے کام کیے اندر کے روزے پر کوئی بھی کام نہیں کیا جب ہم نے وہاں کا چارج لیا تو وہاں کی عمارت جو اندر روزہ تعمیر ہے اس کے پپڑ گر رہے ہیں دو سو سال پہلے ڈیر سو سال پہلے جب بھی کربلا بنی ہے تب کی بنیوی عمارت اب وہ سیدھا ہو چکی ہے ہم نے لوگوں کے تاؤن سے اندر جہاں شبی بنی ہے اتنا حصہ ٹھیک کر آیا ہے لوگوں نے تاؤن کیا ہے لیکن کربلا نے ان سے بڑا تاؤن کیا ہے کہ سمان میٹریل دوسروں نے دیا لیکن جتنا بھی لیبر کا خرچ آیا ہے وہ کربلا کی طرف سے دیا گیا ہے اگر لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ انہی نے بنوایا ہے تو مکمل طور پر انہی نے نہیں بنوایا صرف پتھر ایٹا مورنگ بالو یہ ساری چیزوں سے کاؤن کیا گیا ہے اور جتنا بھی وہاں پر لیبر کا کام ہوا ہے وہ لاکھوں روپے لیبر کے نام پر کربلا کے کاؤن سے دیے گئے ہیں اگر کہ کسی بھی وہاں پر جن کی تفصیل ہو رہی ہے ان کے گھر والوں سے اگر پانچ دس ہزار روپے اس کربلا کو منٹین کرنے کے نام پر لیے گئے ہیں مانگئے گئے ہیں یا لیے گئے ہیں ان کو اس کی رسید دی گئی ہے اور وہ ایکاؤنٹ میں داخل ہوئے ہیں ہمارے پاس ایک چیز کا حساب کتاب ہے لیکن بے حد افسوس کی بات ہے کہ چند ایسے لوگ جن کا ضمیر سویا ہوا ہے اپنے کو قوم کا بدماش سمجھتے ہیں گولا گنج کا نام بددام کر رہے ہیں چند گولا گنج کے لوگ جو وہاں پر رہنے والے وہابی گھوسیوں کی جوتیاں تک اٹھاتے رہے ہیں اور آج وہ وہابی گھوسی طرح طاقتور ہو گئے کہ امام بانے کے اندر گولیاں تک وہ بھی انہیں چلا دی لیکن آج بھی وہ اسی محلے میں رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ تو کوئی سلوک نہ کر پائے لیکن اپنی والدگاہوں میں آ کر ایسی زلیل حرکتیں کرتے ہیں کہ جس مردے کو وہاں دفل کڑا کے جا رہے ہیں وہ بھی شرماتا ہوگا کہ ہمارے وارثان کیا پانچ اور دس ہزار روپے اس کربلا کے منٹیننس کیلئے نہیں دے سکتے تھے بہت افسوس ہوا مجھے اس طرح کی وائرل ویڈیو کو دیکھ کر یہ صرف ذہنیت ہے یا صرف ہم سے دشمنی ہے اگر کہ آپ تعاون نہیں کریں گے تب بھی ہم مجبور نہیں ہیں ہم اپنے تعلقات والوں سے جو ہمارے خاص ہیں ان سے تعاون کرا کر کربلا کو یا کربلا کے ایک آن میں جو بھی ہے اس سے تعاون کر اس سے مدد لے کر کیونکہ وہ کربلا کا ہی پیسہ ہے ہم جتنا ہم نے ابھی کام کرایا ہے باقی کام جو بچاوا کام ہے ابھی پوری عمارت کا پلاسٹر توڑ کر پھر سے ہونا ہے باہر کے پلاسٹر ہونا ہے لائٹیں لگنی ہیں سارے روزیں بن چکے ہیں سیس ملکہ جہاں ایسی ایک کربلا ہے جس کے میں بیسیوں سال سے کسی بھی طرح کا کوئی مرمت کا کام نہیں کرائے گیا لیکن ہم کتنا سچ ہم ہیں آپ چاہے دو چاہے نہ دو تم چاہے زلالت دکھاؤ تم بستمیزیاں کرو لیکن ہم اتنے سچ ہم ہیں کہ ہم اپنے تعلقات والوں کی مدد سے اس روزے کو بھی جو ملکہ جہاں کربلا کے اندر بنا ہوا ہے اس کو بھی شاندار روزہ انشاءاللہ بنوا دیں گے لیکن جس طرح کی ویڈیو ویرل کی جا رہی ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے کردار کی نمائش کر رہے ہیں ہمیں افسوس ہوتا ہے